اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آم کا سیزن چلنا ہے اور ایسے میں اگر میٹھی چٹنی کہیں یا آم کا گلکہ کہیں یا آم کی لونجی کہیں جو بھی آپ کہتے ہیں وہ نہ بنے تو ایسا ہوئی نہیں سکتا تو چلیے آج بناتے ہیں آم کا گلکہ ہم لوگ تو اسے گلکہ ہی کہتے ہیں کیسے بنتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہاں پہ دو کلو کے قریب ہم نے آم لیے تھے جنہیں کاٹ کر رکھ دیا ہے تو تو ہلکے سے بھوک ہے پانی کم ان کا نکلے گا اس سے اس کے بعد یہاں پہ گوڑ لیا ہے ون کےجی کے قریب جتنا آم ہے اس کا آدھا گوڑ آئے گا یہ آپ شکر میں بنانا چاہتے ہیں تو شکر میں بھی بنا سکتے ہیں ایک بھنگونہ لے لیا تھا جس میں ہمیں بنانا ہے اس میں ہم نے ون ٹی سپون کے قریب گھی ڈال دیا ہے دیسی گھی ڈالی ہے اور اسے گرم ہونے دیں گے یہاں پہ کچھ اچار کے مسالے نکال لیے ہیں سوف ہے یہاں پہ دھنیا ہے کھڑی کلونجی ہے اور سوکھی لال مرچ ہے کھڑی دو تین سے چار اور میتھی دانا میں آپ کو دکھانا بھول گئی تو میتھی دانا بھی آہف ٹی سپون کے قریب ڈال لیجیے گا بہت اچھا فلیور آئے گا چاہیں تو آپ اسے ہلکا سا درور کے بھی ڈال سکتی ہیں اور میں تو اس طرح بھی کھڑا ہی ڈالوں گی تو گھی گرم ہو گیا تھا ہم نے آم جو کٹ کے رکھے تھے وہ ہم نے گھی میں ڈال دیئے ہیں اور ان کو ہلکا ہلکا سا ہم فرائی کر لیں گے کیونکہ آم کو اچھے سے اگر آپ فرائی کر لیں گے تو آم میں دیسی گھی کی خوشبو آ جائے گی اور بہت ہی سوندھا پنائے گا جس سے آم کا گلکہ بہت اچھا بن کے تیار ہوگا تو اچھے سے چلائیے گا اس کو تاکہ چاروں طرف سے سارے آم اچھے سے فرائی ہو جائیں بلکل بھی کوئی قصر نہ باقی رہے تو اسے قریب قریب پانچ میٹ کے لیے اچھے سے فرائی ضرور کر لیے گا جس سے آپ کا آم کا گلکہ بہت اچھا بن کے تیار ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے ہم نے سارے آم کو فرائی کر لیا اسی طرح سے آپ کو بھی آم کو فرائی کر لینا ہے اس کے بعد آگے کا پروسیزر ہم کریں گے یہاں پہ پھر سے میں بتا رہی ہوں کہ گڑکہ بنا رہی ہوں میں گلکہ اور شکر کا بھی بنتا ہے آپ کو جیسا پسند ہو فلال گڑکہ ہیلتی رہتا ہے اس لیے ہم لوگوں نے ہیلتی آپشن چوز کیا شکر کا انہیلتی ہوتا ہے اس لیے ہم شکر نہیں ڈال لیں آپ کی جیسی بھی مرضی ہو آپ ویسے ڈال سکتے ہیں ویسا بنا کر کھا سکتے ہیں یہ آر ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے تو آم ہمارے اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اس کے بعد جو اچار کا مسالہ ہم نے نکال کے رکھا تھا آپ کو دکھایا تھا سکرین پہ سارا وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے تو میں نے جیسا کی بتایا کہ آپ چاہیں تو درور کے ڈالیے چاہے ساپوٹ ڈال دیں ون ٹی سپون کے قریب ہم یہاں پہ نمک ایڈ کر دیتے ہیں جس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا نمکین اور تھوڑا سا سالٹی ٹیسٹ آئے گا تو بہت اچھا لگے گا اس کے بعد اچھے سے سا مکس کر لیا تھا اس کے بعد جو ہم نے گڑ ہلکا ہلکا نائف سے کٹ لیا تھا اگر آپ چاہیں تو مکسی کے جار میں ڈال کر اس کا پاورڈر بھی بنا سکتی ہیں فیلال یہ گھلنا ہے تو اس لیے کوئی اس میں دکت نہیں میں نے نائف کی حیث سے تھوڑا ہلکا کٹ لیا تھا اور اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہلکا ہلکا چلاتے رہیں گے تاکہ گڑ دھیرے دھیرے ہمارا میلٹ ہوتا رہے گا اور اسی میں گلتا بھی رہے گا آم بھی یہاں پہ کچھ ڈرائی فروٹس ڈال لی ہوں اس میں تھوڑی خوبانیاں ہیں تھوڑی کشمش ہے تھوڑا سا ناریل ہے تو ناریل بہت اچھا لگتا ہے اس میں گلکے میں اور کشمش بھی کھٹا میٹھا ٹیسٹ لاتی ہے تو بہت اچھی لگتی آپ کے پسند کے جو بھی ڈرائی فروٹس ہوں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسی ڈرائی فروٹ اس میں ڈالنا چاہتی ہیں تو جیسے ہی ہم نے سارے ڈرائی فروٹس ڈال دیے ہیں پھر سے ایک بار اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ دیکھ رہے ہیں دھیرے دھیرے گڑ میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو گیس کی فلیم کو تھوڑا ہائی رکھے گا جسے ہی گڑ جلدی میلٹ ہو جائے گا اور آم بھی اپنا پانی چھوڑے گا تو یہ دیکھئے کافی حد تک گڑ میلٹ ہو گیا ہے اور گڑ نے بھی اپنا پانی چھوڑا ہے اور آم نے بھی اپنا پانی چھوڑا ہے تو اسی پانی میں اس میں اور کوئی ایکسٹرا پانی نہیں پڑے گا یہی گڑ کے پانی میں اور آم کے پانی میں ہی ہم آم کو گلائیں گے دھکن لگا کر تو یہ دیکھئے اچھے سے گڑ گل گیا ہے تو اب ہم ڈھککن لگا کر اسے پکا لیں گے تاکہ جو ہے آم ہمارا اچھے سے گل جائے میش ہونے لگے تو اس کا کھٹا میٹھا ٹیس ہمارے گڑ میں آئے گا جو کھانے میں بہت اچھا لگے گا تو یہ اچھے سے ملٹ ہو گیا ہے اب ہم ڈھککن لگا کر اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے پکائیں گے دس منٹ کے بعد ہم کھول کے چیک کر لیں گے کہ ہمارے آم اچھے سے گل گئے کی نہیں تو ہم ایک آم کی پھاک کو باہر نکالیں گے اور نائف کی ہلپ سے یا سپون کی ہلپ سے جیسے بھی آپ کو لگے چیک کر لیں گے کہ آم ہمارے گل گئے کی نہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آسانی سے ٹوٹ رہے ہیں اس کا مطلب آم گل گیا ہے اچھے سے اور جتنا ہی آم گل جائے اتنا ہی اچھا ٹیس دیتا ہے کیونکہ وہ گڑ میں کی جو چاشنی ہے اس میں میش ہو جاتا ہے تو بہت ہی اچھا کھٹا میٹھا ٹیسٹ آتا ہے تو جب آم گل جائیں گے تو اس کے بعد ٹوٹلی اسے کھلا ہی آپ پکائیں تاکہ سارا گڑ جو ہے وہ سوک جائے اس میں جو پانی دکھ رہا ہے وہ جذب ہو جائے اور یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی کافی ٹائٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا سوکھا سوکھا سا ہو جاتا ہے تو اسے بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے گڑ کی وجہ سے ہی اس کا رنگ اتنا ڈاک آیا ہے آپ اگر شکر کا استعمال کریں گی تو یہ کلر نہیں آئے گا تو آپ جو ہے جیسا پسند کرتی ہو ویسے کر سکتی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں گڑ اچھے سے پک گیا ہے اور بس ہم اسے زیادہ نہیں پکائیں گے ہلکا ہلکا ڈھیلا ہی چھوڑ دیں گے تاکہ جب یہ ٹھنڈا ہو تو یہ کھلا رکھا رہنے سے ہی تھوڑا اپنے آپ ٹائٹ ہو جاتا ہے سوک جاتا ہے تو یہاں پہ اب میں ڈال نہیں ہوں تھوڑے سے سوکھے پدینے کی پتیاں جس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اگر آپ کے پر ڈرائے رکھا ہو پدینے کا پاورڈر تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اسے چھوڑ دیں گے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے جب یہ پوری طرح سے تھنڈا ہو جائے اچھے سے تو آپ پھر اس کو کسی اچاردانی میں نکال کر رکھ سکتے ہیں پورے سال رکھ کے کھائیے یہ بلکل خراب نہیں ہوتا ہے اگلے آم کے سیزن تک آپ یہ چلے گا جب بھی من ہو دال چاول کے ساتھ نکال کر اسے کھائیں کیسی لگی ریسپی کومنٹ کر کے بتائیں ریسپی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ